بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عبادتیں زیادہ کرتے ہیں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ایسے ایسے ٹائم تھے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور کوشش کریں گے کہ ایسی چیز پیئیں جو آپ کو حازمہ آپ کا ہو سکے آج میں نے اس لیے میں نے میں ایک لیمنٹ بناوں گی بلکل پلین جسے نیمو پانی کہتے ہیں ایک بناوں گی میں سوڑے کے ساتھ اور ایک میں روحبزہ کے ساتھ بناوں گی آپ دیکھئے میں میں کس طرح بناتی ہوں یہ ہم لیں گے فرسٹ ایک گلاس اس پہ ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون شگر یعنی چینی جو لو چینی نہیں پسند کرتے وہ شگر سپٹیٹیوٹ بھی لے سکتے ہیں یعنی جو لوگ ڈائیٹ کانشیونس ہیں یا ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ اس طرح شگر سپٹیٹیوٹ لے سکتے ہیں یہ میرے پاس اس طرح کے ہیں ساشے چھوٹے چھوٹے آپ اس کو ایک ساشے دو ساشے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا یہ چینی جو ہے بلکل میری پودر کی طرح ہے یہاں پہ تو اس کو بس میں درہ سا پانی ڈال کے میں مکس کر لوں گی یہ ہم نے مکس کیا دو تین لیوز ڈائل دیں گے پتے ڈال دیں گے یہ گانش کی طور پہ ہیں اب ہم لیمبو ایک لیمن لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح اپنے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا اس طرح ہلکا ہلکا ہاتھ سے کمالیں گے اگر لیمبو بہت زیادہ سکتے ہیں تو گرم پانی میں دو سے تین منٹ ڈال کے نکال لیں اور پھر اس کا رس نکال لیں ہم لیں گے ایک یہ دیکھیں ہم میں اس میں ایک کلاس میں بس ایک لیمبو کافی ہے اگر زیادہ آپ کو کھٹا پسند ہے لیمبو کا فلیور زیادہ چاہیے تو آپ دیڑ بھی دیڑ بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں یہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ پہ جو لیمبو ہے لیمن جو ہے آپ کے immune system کو boost کرتا ہے تیز کرتا ہے اور vitamin c بہت اس میں ہوتا ہے آپ کی skin کے لیے بہت اچھا ہے میں کیونکہ اس میں اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس میں اور لے لوں ایک لیمبو اور لے لیتی ہوں کیونکہ میں آپ کو گلاس کا بتا رہی ہوں ورنہ آپ جگ میں دو چار لیمبو کا یعنی آپ نکالیں یوز اور پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ کا چار پانچ لیمبو کا اچھا خاصا رس نکال آتا ہے تو اس میں آپ پانی ڈالیے دو گلاس یا ایک گلاس اور پھر اس کو جگ میں جگ میں اچھی طرح آپ اس کو مکس کر دیئے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں میرے پاس آئس کے پیس پر اچھا 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 اور اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھا 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 اب ہمارا ایک گلاس تیار ہوا اچھا اس میں بھی ہم جو ہے دوسرے گلاس میں ہم یہ بنا رہے ہیں وز سوڈا اس میں ہم پانی کی دیگا سوڈا ڈالیں گے اچھا اب اس میں یہ ہے یہ ہم نے ایمنٹی کے لیف ڈالیں یہ ہم نے دو تیل پیس آئس کیوچ ڈالیں اب ہم اس میں لیمبو ڈالیں گے یہ دیکھئے اس میں لیمبو ڈالتے ہیں کیونکہ ہم اس میں سوڈا ڈال رہے ہیں تو ہم اس میں شوگر نہیں ڈالیں گے اور ہم اس میں سوڈے کی وجہ سے ہم شوگر کا استعمال نہیں کریں گے نہ شوگر سپٹی کیوٹ کا نہ شوگر کا اس میں ہم ڈالیں گے پلین نمک کی جگہ ہم کالا نمک اب ہم نے ڈال دیا اس میں ایک لیمبو ڈال دیا اچھا یہ جو لیمبو لیمنز کے چھلکے ہم اس کو پھیکیں گے نہیں اچھا اب اس میں ہم نے ڈالا سوڈا اچھے دیکھیں میں یہ سوڈا ڈال رہی ہوں اس میں یہ اچھا یہ ڈائٹ سوڈا بھی آتا ہے آپ چاہیں تو ڈائٹ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں پلین سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں یعنی ریگولر سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں تو ڈائٹ سوڈا تو پلین ہی کہلائے گا کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہوتی اور باقی آپ ریگولر بھی ڈال سکتے ہیں جس میں شوگر ہوتی ہے تو آپ وہ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک پینچ سمجھ لیں بلیک سالٹ کی یہ دیکھئے ایک پینچ ہم نے بلیک سالٹ ڈالا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا یہ ہم نے مکس کر لیا بلیک جو سالٹ ڈالتے ہیں تو اس کو اسی وقت پی لیتے ہیں فوراں فوراں ہی پی لیتے ہیں اسی وقت ڈالیے گا جب آپ کو پینا ہو مجھے تو آپ کو دکھانا تھا تو میں نے اس لئے پہلے ڈال دیا جب آپ کو پینا ہو تو جب آپ یہ ڈالیے گا اچھا بعض لوگ اس میں زیرہ اور دھنیا کٹاوہ وہ بھی موٹا موٹا وہ ڈالتے ہیں تاکہ حازمے کے لیے کیونکہ رمضان میں یا ہم جب روزے رکھتے ہیں فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کی فیملیز میں اشین فیملیز میں فرائی چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں جیسے پکوڑیں ہیں چکن بالز ہیں فرائی کیوی اور فرائی بہت آئیٹم ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں سموسے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزیں کھانے کی وجہ سے وہ چیزیں کھانے کی وجہ سے ہمارا جو ہے سٹمک بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور ہمیں اس وقت ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا ہمارا جو سٹمک کا بھاریپن پیٹ کا بھاریپن دور کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کیو ڈرنکس لینی پڑتی ہے جس میں ہم لیمو ڈالاواؤ یا سوڈا ڈالاواؤ ہم وہ آسانی سے پی سکیں اچھا اب یہ یہ بھی ہو گئی ایک اچھا باس کو جیسے اب لیمن کا فلیور زیادہ پسند نہیں ہے کم ہی چاہتے ہیں وہ تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اب یہ پیسس جو ہے یہ میں گلاسس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس گلاسس میں ڈال دیں اور اسی طرح یعنی تھوڑے گارنیش بھی ہونی چاہیے کیونکہ لگے کہ ہاں بھئی یہ اچھا اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اس میں ڈال دیا ہم نے اور ایک پیس کٹتے ہیں ایک تو پیس یہ ہم گلاسس میں بھی لگا دیتے ہیں یہ ہمارا ایک تو ہو گیا نیبو پانی ایک ہمارا ہو گیا اچھا اس میں اب ایک ہم بنا رہے ہیں روح افزا کے ساتھ اب پہلے اس میں ہم ڈالیں گے آئس کیوبز اچھا اس میں بھی میں شگر ایڈ کروں گی کیونکہ میں اس میں روح افزا ڈالوں گی پانی یہ میں نے آئس کیوبز آلے اب میں گلاس میں یہ آپ ایک گلاس لے لیں چھوٹا گلاس لے لیں آپ آپ اس میں یہ دیکھئے یہ روح افزا میرے پاس جتنا آپ کو میٹھا کرنا ہے میں کم سے کم لوں گی یہ ٹیبل سپون وان این ہاف میں اس میں شگر نہیں ڈالوں گی میں روح افزا سے اس کو میٹھا کروں گی روح افزا اس میں ہم گیرے اس میں ہم موجود ہے یہ نبو کا ہم جو ستا دیں گے توڑا ایک لمبوہ اس میں اس میں بھی ڈال دیجئے یہ سارے ٹکری ہم یہاں رکھ دیں گے میں نے وہی بیسیس جو میرے پاس تھے میں نے وہی زیادہ لے لیے اور اب ہم میں اس لیم بوک کو اس کی بھی تھوڑے سی کھاٹ کے اس میں ڈال دوں گی اس میں تو میں نے مینٹ ڈال لیتے ہیں مینٹ کے لیف اس میں میں لیم بوک کی ایک سلائس کھاٹ کے میں ڈال دوں گی تاکہ لوگ پالا وہ پریزنٹیشن اچھی لگے اچھا اس میں بھی ہم ہلکا سا پینچ آف سالٹ ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ رو افزہ کے فلیور کو انہینس کر دیں بڑھا دیں لیم بو کے ساتھ لیمن کے ساتھ اس کے فلیور کو انہینس کر دیں اب میں ایک لیم بو اور لے کر آتی ہوں تاکہ موسیقی دیکوریشن کے لیے میں آپ کے سامنے یہ سلائس کاٹ رہی ہوں یہ اس میں بھی لگ جائے گا اچھا اب میں یہ یہ ریڈی ہو گئے اب میں میں یہ کیا کروں گی یہ تھوڑے سی منٹ کے پتے لوں گی اور وان ذرا سا پانی وان تیسے بلکل کم اب یہ میں موسیقی یہ میں نے جو لیم بو پانی بنایا تھا یہ میں نے جو لیم بو پانی بنایا تھا اس میں یہ منٹ کے پتے میں نے کوٹ کے تھوڑے سے ہلا لیے تاکہ ایک فلیور سا آ جائے منٹ کے پتوں کا کیونکہ وہ جو میں نے کوٹا جو لیم بنایا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ پانی ڈال کے اس کو ہم ہلا لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا یہ لیم بو پانی اور یہ روبزہ بھی تیار ہو گیا ہے روبزہ میں بھی لگا دیتے ہیں دیکھیں ہم ایک سلائس کٹ کے یہ لگا دیتے ہیں لیم لیٹ تینوں تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تینوں لیم لیٹ تیار ہو گئے ہیں یہ ہم رمضان میں وان جو ہے سیمپل ہے جس میں میں نے جو ہے شوگر ڈالی ہے 2 2 & half آپ ٹی سپون شوگر لے لیں اس میں پھر پانی پانی ڈال کے پھر میں نے منٹ کے پتے ڈالیں اور لیمن ڈالیں 1 & half لے لیں لیمن یا کھٹاس زیادہ پسند نہیں کرتے تو پھر وان ہی کافی ہے پھر اس میں پانی ڈال کے اس طرح منٹ کے پتے ڈال کے ہلکی سی پنچ آف سالٹ ڈالیں اور اس کو مکس کر کے یہ بنانے حازمے کیلئے بیجس کرنے کیلئے بیترین ہے اگر آپ نے شوگر نہیں ڈالنے تو نمک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سالٹ کے ساتھ بھی ایک میں نے روحفظہ کا لیا ہے اس میں آپ جو ہے ہم نے چینی نہیں ڈالنی شوگر نہیں ڈالنی ہم نے کلاس پانی لینا ہے آئس کیوبز ڈالنے کچھ بارف کے ٹکڑے ڈالنے پھر لیمن کی میں نے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈائریکٹ اس کا روحفظہ کا جوس لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ایک میں نے لیمن ڈالا اگر آپ کم لیمن کھانا پسند کرتے ہیں تو ہاف ڈال لیجئے آپ کے جو ہے ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پہ پوپ میں نے ڈالا اور اس کو مکس کیا آئس ڈالی مکس کیا اور یہ آپ کے سامنے ایک میں نے یہ بنایا ہے اس میں بھی میں نے شگر نہیں ڈالی اس میں میں نے سوڈا ڈالا ہے پہلے آئس کیوبز ڈالے منڈ کے لیفز ڈالے پھر میں نے اس میں وہ سوڈا یہ میرا وہ ڈائیٹ والا سوڈا نہیں تھا ریگولرڈ سوڈا تھا جو مٹھا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا لیمن ڈالا اور پھر اس کے بعد یہ سامنے ہیں آپ کے ان کو میں نے بنایا یہ رمضان کے لیے بھی ترین جو ہے آپ کے فوٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ڈرنکس ہیں یہ ڈرنکس آپ لیجئے اور ماشاءاللہ ترو تازہ بھی رہیں گے اور آپ کا جو ہے رمضان میں ڈی ہائٹریشن بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے جو پانی کم پیتے ہیں لازمی رمضان میں پانی تو پورا دن نہیں پیا جاتا تو شام کے ٹائم پانی پینے کے ساتھ ساتھ ایک ایک ڈرنک یہ بھی لیجئے یہ ہیوی بھی نہیں کرتی آپ کے جو ہے اس ڈرنکس کو پیٹ کو آپ کو نہیں اتنا فیل ہوتا ڈائجسٹ بھی کرتی ہے اس کے ڈبل ڈبل فائدے ہیں آپ اس کو پی جئے اور آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیجئے آپ اپنے آپ کو ایسا لگے گا آپ اینرڈیٹک ہے کیونکہ اس میں وائٹمین سی بھی ہوتا ہے اور یہ ڈائجسٹ بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہی میری یہی ریسپی تھی میری چینل کو سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو پل سکیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ برسر معلوم 플�ے بیاد ، دمر واقت잡ان ہی مسائال nope پھر ملاً ہی mلاً خرس